آج پھر ہم میں کنٹرول روم آنا پڑا اس لیے کہ یہاں پہ ایک ایک پلیٹیکل پارٹی کے امام پہ جو کچھ اور ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں میں اللہ کے فضل کرم سے اینے پندرہ کا الیکشن جی چکا ہوں اور جس کا میرے پاس فارم فارٹی سیون بھی کل مجھے ایشو ہوا اور دیوار پہ چسپاں بھی کر دیا گیا اور اینے چودہ کا امیدوار جو پاکستان مسلم لیک ہے وہ بھی مولوی کفائت اللہ صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی یہاں کنٹرول رومی میں آ کر مجھے مبارک بات بھی دی میرے ریزلٹ کی فائنلزیشن کے بعد اور پچیس ازار پانچ سو ووٹ سے میں جی چکا ہوں اور میرا نتیجہ ای سی پی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے جو کہ ایشو ہو گیا لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی بڑی کوشش ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سابق جو جمہوریت کے دعویدار ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جمہوری عمل کو آگے بڑھاؤں گا تو یہاں پہ انہوں نے اپنا داماد کھول رکھا ہے اسے ان کو پٹہ ڈالنا چاہیے اس لیے کہ وہ یہاں کی فضاء بھی خراب کر رہے اور لوگوں کو آپس میں جگڑانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جس طرح پی کے فارٹی پہ اور عمران سلیم صاحب جو پی اینے چودہ کے امیدوار ہیں بارال اگر فیر اینڈ سکویر کوئی چیز بھی ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک سیٹ واضح طور پہ ہم جی چکے ہیں تو نواز شریف صاحب کو کروا گھونٹ پینا چاہیے اس لیے کہ وہ جمہوریت کے علم مردار ہیں اور کہتے ہیں مجھے تین دفعہ نکالا گیا اور اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کن وجوات پہ انہیں نکالا گیا کیونکہ وہ پاکستان میں کسی اور کی چھوٹی سی جیت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اور میرے خیال میں یہ شخص جو ان کا داماد ہے یہاں پر بری طرح ناکامی کے بعد انہیں غلط انفارمیشن فیڈ کر رہے اور غلط فیک قسم کا فارم جو اے فورٹی سیون ان کو شاید پوش کیا اور نواز شریف صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ سیٹ جیت رہے ہیں میرے خیال میں انہیں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے سرکاری اہلکار ہے دفاتر ہے اور الیکشن کمیشن ہے باہر ہزاروں کارکون کھنے ہیں اور اگر ہم نے تو پرامن فضا قائم رکھی ہوئی ہے ہم خرام نہیں کرنا چاہتی ہے از خود کارکون یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ یہاں پہ نتائج کو تسلیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ہزاروں کارکون یہاں کھنے ہیں ہم نے اور کل زخمی بھی ہوئے ہیں اور آج بھی یہاں پہ ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا ہے تو اگر سیچویشن ایسی بنی کہ پی ایم ایل کے کارکونوں کو انہوں نے جو زیادی بھی کر رہے ہیں اور آ کے دھمکی امیز قسم کا یہاں پہ انہوں نے رویہ شروع کی ہوئے اگر یہ باز نہ آئے اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن پہ تو میں حران ہوں ڈپٹی کمیشنر سے رابطہ کرو وہ رابطہ کسی سے نہیں کرتا اور ایڈمیسٹریشن بالکل اس طرف توجہ نہیں دے ری تو میں نے آج کمیشنر صاحب سے بھی بات کر لی ہے ڈی پیو صاحب کا نمبر اب اس وقت بن جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر ڈھونڈنے کو نہیں ملتا سوائے پی ایم ایل کے این کے یہ سفتر صاحب کے معاملے میں اور کسی سے وہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے تو اگر کچھ دیر تک اس کا بندوبست انہوں نے نہ کیا تو ہم بھی ایک کال دیں گے پھر معاملہ سنبھالا نہیں جائے گا ہم حتیل و حتیل امکان کوش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کال نہ دینی پڑے کہ جس سے مانسرہ کا امن و امان تباہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ریزلٹ جو ہے چسپا کر دیا گیا فارم فارٹی سیون ایشو کر دیا گیا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوئے اور یہاں پہ سارا عملہ غائب ہے یہاں سے سارا عملہ غائب ہے ہاں جی تو اس کا نتیجہ میرا خیال ہے اور یہ جو کچھ بھی کالنے این اے کی سیٹ این اے پندرہ کی سیٹی ہے نہیں لے سکتے بڑی واضح برتری ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ قائم رہے گی